بتانا کب ختم ہوا ہے کتنے منٹ کا آئی پورا ہی دکھا دیا بس بس ختم ہوا بتا دینا کب ختم ہوا ہم نے فیصلہ کیا ہے اور میں بڑا شکر گزار ہوں اپنے دونوں چیف منسٹرز کا کہ انہوں نے بالکل میرے ساتھ چلے ہیں میرا ساتھ دیا ہے ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم اگلے جمعے کو آج ہے ہفتہ اگلے جمعے کو ہم دونوں پختونخواہ کی اسیمبلی ڈیزولف کر دیں گے اور پنجاب کی اسیمبلی ڈیزولف کر دیں گے اور اس کے بعد ہمیں ایکشن کی تیاری کریں گے اور اس کے بعد ہماری جو ایک سو غالباً تئیس سیٹے ہیں اس وقت نیشنل اسیمبلی میں ہم وہاں جا کے نیشنل اسیمبلی میں جا کے سپیکر کے سامنے ہم وہاں کھڑے ہو کے کہیں گے کہ ہمارے ریزگنیشن ایکسپٹ کرو یہ ڈرامے نہ کرو کہ چن چن کے آرٹ جو انہوں نے پہلے ہمارے ساتھ کیا تھا انہوں نے بجایا ہمارے باقی ریزگنیشنز ایکسپٹ کرنے کے انہوں نے آٹھ سیٹے چنی یہ جو بڑا کرپٹ یعنی مورالی کرپٹ الیکشن کمیشن ہے اس نے نواز شریف کے ساتھ بیٹھ اس کو انساروں کو واپس لائے جا رہا ہے کیا ہوا اس میں کوئی شک کیا کہ این آر او ٹو دے کے اس سارے ملک کا پاک ہو کے نکلائی ساری چوری سے پھر انہوں نے سیکشن نائن جس کے اندر شباز شریف باج جاتے ہیں اور اس جس کے اندر کے اگر آپ کسی اور کے نام پہ یعنی اگر آپ میں پرائم منسٹر ہوں میں اپنے خاندان کے نام پہ چیزیں لوں تو اس کا مطلب کہ آپ جواب دے ہی نہیں ہیں تو جو ٹی ٹی کے سارے کیسز تھے شباز شریف کے وہ اس سے پاک ہو گیا پھر سیکشن فورٹین کہ آپ کو آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ اگر میرے پاس کوئی باہر ایسٹس ہوں یعنی انگلنڈنڈ میں میری جگہ ہو یا کوئی باہر ہو امریکہ میں ہو تو اگر یہ پتہ ثابت ہو جائے کہ یہ میری جگہ ہے تو مجھے بتانا پڑتا ہے کہ یہ میں کدھر سے پیسہ آیا اس کو خریدنے کے لیے وہ انہوں نے صاف کر دی ہے اب نیب بتائے گی کہ ان کے پاس پیسہ کدھر سے آیا یعنی ہر دنیا کے اندر اگر میں پبلک آفیس ہولڈر ہوں یہ میری ذمہ داری ہے بتانے کے لیے کہ اگر میرا کوئی بڑا محل میں نے خریدہ ہوا ہے مجھے بتانا پڑتا ہے پیسہ کدھر سے آیا انہوں نے وہ قانونی ختم کر دی ہے چن چن کے عاصف زداری بھی اس میں صاف ہو گیا چن چن کے وہ لوگ جو تیس سال سے اس ملک کو لوٹ رہے تھے ان ساروں کو انہوں نے پاک اور صاف کر دیا یہ اصل وجہ ہے مایوسی کی آج پاکستان میں لوگ لوگ جنہوں نے یہ تماشا دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف قوم مار رہی ہے اس اس مہنگائی کے اندر اور فیکٹریم بند ہو رہی ہیں بیروز گاری کی کرزیں چرتے جا رہے ہیں ایک طرف یہ ہے اور دوسری طرف یہ ارب اور روپیر کین کی کرپشن ماف ہو رہی ہے اور یہ بہت بڑی وجہ ہے آج مایوسی کی اور میں نے یہ جو ہمارے اوپر ظلم ہوا میں صرف اس کے اوپر آنا چاہتا ہوں کہ مجھے ایک دکھا بتایا گیا جنرل باجوا نے کہ جی آپ کے لوگوں کے اوپر ہمارے پاس تو فائلے ہیں ان کی کرپشن کی ان کے اوپر فلمیں بنی ہوئی ہیں ان کی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں میں نے اس سے بھی کہا کہ کیا یہ ہماری ایجنسیز کا کام ہے کہ ہم ویڈیوز بنائیں اور گندی ویڈیوز بنائیں اور کسی کے اوپر کوئی اس کے اوپر فائلے بنائیں کیا یہ کام رہ گیا ہے کیا یہ قوم اپنا پیٹ کاٹ کے اپنی ایجنسیز کو پالتی ہے وہ تو ملک کی سیکیورٹی کے لیے پالتی ہے کیا یہ ان کا کام ہے آکے بتائیں کہ جراب اس کے پر یہ فائل ہے تو ہم نے اس کی فلانی فائل بنائی ہوئی ہے اور ہم نے اس کا کوئی ویڈیو بنائی ہوئی ہے یہ کدھر ہوتا ہے یہ اپنے لوگ اچھا اور میں ہم میں کوئی ملک کا دشمن ہوں پچاس سال سے ایک قوم مجھے جانتی ہے سارے پاکستان کے اوارڈز میں نے جیتے ہوئے ہیں سیول اوارڈز سب جیتے ہوئے ہیں میں سب سے بڑا پاکستان کا وہ یعنی جو جسے کہے کہ جو خیراتی کام کرتا ہے کسی نے پاکستان میں اتنے پیسے نہیں کٹے کی جو میں نے کی میرے اوپر ہر قسم کا گن یہ سوچیں کہ میرا پرائیم منسٹر جب میں پرائیم منسٹر تھا میرے گھر کا فون ٹیپ کیا ہوا وہا تھا اور وہ ٹیپ ہی نہیں کیا اس کے بعد وہ لیکس کرتے ہیں یا پرائیم منسٹر کے گھر کوئی یہ نہیں پوچھ رہا کہ اتنا یہ افیشل سیکرٹ ایکس کی وائلیشن ہے پرائیم منسٹر کے پرائیویٹ نمبر کو ٹیپ کریں اور اس کو جا کے آپ پبلک کر دیں یہ کہا ہوتا ہے اگر میں اپنے پرنسپل سیکٹری ایک میں اپنے پرنسپل سیکٹری سے بات کر رہا ہوں وہ انہوں نے ٹیپ چلا دی وہ قوم کر رہا تھا تو میں پھر سے ہی پوچھتا ہوں ہم کوئی ملک کے دشمن ہیں کیا میں کوئی پیسے لوٹ کے میرے باہر پڑے ہوئے ہیں کیا میں کوئی ملک سے غداری کر رہا ہوں لیکن جو ہمارے سے کیا گیا ہے اور آزم سواتی سے جو کیا گیا ہے اس کی بیوی کو ویڈیو بھیج دی یعنی اس لیول پہ نیچے گرنا تھا کہ اس کے گھر ویڈیو بھیج دی اس کی اور یہ کہنا یہ کہا کہ جناب اڈرایا گیا کہ تمہاری فیملی سیف نہیں ہے اور قصور اس کا یہ کہ وہ کہہ رہا ہے کہ این آر او ٹو جنرل باجوہ نے دیا ہے ساری بچہ بچہ قوم جانتی ہے کہ این آر او ٹو جنرل باجوہ نے دیا ہے این آر او ون مشرف نے دیا ہے سب کو پتا ہے اس کے اوپر اتنی سزا ایک سینیٹر کو اس کو اٹھا کے ہارٹ کا پیشنٹ ہے آزم سواتی اس کو کبھی وہاں بیج رہا ہے کوئٹہ بیج رہا ہے اس تھنڈ میں سندھ بیج رہا ہے پرائیویٹ جہاز میں کون سا جرم کیا اس نے اور کیوں اگر آپ نے نہیں دیا این آر او ٹو تو جا کے پبلک کو بتائیں نہیں دیا آپ نے سارے لوگوں کو بتائیں آپ کے کس طرح آپ نے لوگوں کو بچایا ہے ہم بتائیں گے کیسے بچائے آپ نے میں از پرائیو منسٹر بتاؤں گا کہ کیسے کیسے آپ نے اتصاب ہونے ہی نہیں دیا آپ نے وہ جب فیٹف کی لیجسٹیشن تھی تو وہ خود کہہ رہے ہیں ہمیں وہ اپوزیشن والے کہ یہ تو جناب یہ بیٹھ کے انہوں نے آپ کی شیرباب ملی تھی اس کے بعد آپ نے وہ این آر او کے یہ جو جو ایمینمنٹ سی نیپ کی جو اب ہو گئی ہیں یہ تو تب ہونے کے چکر میں تھے تب ہم گھڑے تھے اور میں تب سے کہتا گیا کہ یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس ملک میں رول آف لاؤ نہیں ہے کوئی دنیا میں ملک آج تک ترقی نہیں کیا جس کے طاقتوار ڈاکو ان کو آپ چھوٹ دے دیں اور صرف کمزور لوگوں کو پکڑے کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا یہ ملک آگے بھی نہیں بڑھ سکتا میں آخر میں اب بات بھی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو ہم اب کیا پلان بنائیں گے اس ملک کو اس دلدل سے نکالنے کا جو انہوں نے پھسائے ہوئے ہمیں اب میں جو اگلی بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم نے ہم نے آپس میں مشاورت کی میں نے پہلے کوشش کی کہ ہماری جو مارچ ہے ازادی مارچ حقیقی ازادی کی مارچ ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم ان کو گورنمنٹ کو بتائیں کہ اس وقت قوم کدھر کھڑی ہے لاکھوں لوگ سڑکوں کے پر نکلے ہمارے ساتھ ازادی مارچ پہ اور سب ایک ہی چیز چاہ رہے ہیں الیکشن آج اپنین پول ہے کہ ستر فیصد پاکستانی سروے کے مطابق ستر فیصد پاکستانی کہہ رہے ہیں الیکشن کروا ہم نے ازادی مارچ بھی یہی کی ہم نے گورنمنٹ کو ایک آئین کے اندر رہ کے ہم نے ان کو پریشر ڈالنے کی کوشش کی کہ دیکھیں یہ عوام ادھر کھڑی ہوئی ہے اور آپ صرف کہ ہمارے کرپشن کے کیسز معاف ہو جائے یا نواز شریف کو پاک کر دیں اور پھر وہ کوئی نیلسن منڈیلا پاکستان آ جائے اور اس کے لئے ملک ڈوبتا جائے لیکن آپ کو صرف ایک ہی کرپشن کا پڑا ہوا تھا میں صرف ایک آپ کو چاہتا ہوں کہ کلپ ضرور دیکھیں یہ جس دن دو دن پہلے یعنی میں آفس سے گیا ناؤ اپریل کو یہ آٹھ اپریل کو اس پچھلی اپریل کو میں نے یہ کلپ ریکارڈ عوام سے خطاب کیا تھا میں صرف چاہتا ہوں یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ یہ نہیں ہوگا یا یہ جو ہوا ہے یہ ہمیں پتہ نہیں تھا یہ ہونا تھا اور اس کے اوپر میں نے دو دن پہلے اقتدار چھوڑنے سے پہلے یہ ذرا کلپ ذرا دیکھ لیں دو دیکھ لیں یہ دو دیکھ لیں کب ختم ہو دن پہلے ہے موسیقی 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 میرا پوائنٹ یہ ہے آج کہ میں ابھی آخری جو ابھی اناؤنسمنٹ جو کرنے لگا ہوں اس سے پہلے میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کون ہے ذمہ دار اس کا میڈیا پہ جو میڈیا جو ہماری حمایت کرتا تھا کیسز کی میرے اوپر بارش ہو گئی مجھے دہشت گردی کا کیس کروا دیا پچیس میرے کو پولیس نے جس طرح ہمارے اوپر ظلم کیا اور جب ہم پولیس والوں سے پوچھتے تھے وہ کہتے ہیں جی ہمیں پیچھے سے آرڈر ہے جس طرح کا ہمارے اوپر ظلم کیا گیا میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کیا ہم بھیڑ بکریہ ہیں ہم کیڑے مکوڑے ہیں کہ آپ جب فیصلہ کرے ہیں پہلے آپ اور میں نے آپ کے کانوں سے جنرل باجوائی کانوں سے سنا ہے کہ یہ کرپٹ ہے اب آپ نے فیصلہ کیا کہ یہ ٹھیک ہو گئے ہیں اور آپ نے فیصلہ کیا کہ جناب یہ آپ ملک کو ٹھیک کریں گے تو کیا ہم وہ کیڑے مکوڑے ہیں کہ جدر آپ بیڑ بکریوں کو دھکے لیں گے ہم ادھر چلے جائیں گے یعنی ہم انسان ہیں یا ہم جانور ہیں کہ جو آپ کا فیصلہ ہو بند کمروں کے اندر ہم اسی کو پر چل پڑے اور آپ کو جب نظر بھی آ رہا تھا کہ پاکستانی قوم ان کو ریجیکٹ کر رہی ہے ہمیں تو فائدہ میرا تو فائدہ کروا دیا مجھے تو اللہ نے کبھی اتنی عزت دی نہیں جو اس کے بعد ملی ہے لیکن ملک کو کدھر پچا دیا آج اور میں کیا یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل ہے کہ پہلے یہ لوٹیں گے اب ان کے بچے تیار ہو گئے ہیں لوٹنے کے لئے کہ اب ہم ان کو لے کے آئیں گے اور اگر ہم ان کے خلاف جائیں گے اور ہم ان کو ریزرسٹ کریں گے تو ہمیں پھینٹا لگایا جائے گا ہمارے پر کیسز کیے جائیں گے ہمیں ڈرائیا جائے گا مجھے ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اگر یہ آپ نے گورنمنٹ شوڑ دی تو آپ کے اوپر بڑا ظلم ہوگا آپ کی پروٹیکشن چلی جائے گی جب میں جا رہا تھا میں آج اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں جا رہا تھا مارچ کے اوپر سب کو میرے ایرگر بھی لوگوں کو پتا ہے میں نے سب کو کہا تھا کہ اس میں اس میں واردات ہوگی میرے خلاف میری جان کو خطرہ ہے میں نے ٹی وی کے اوپر جا کے اس سے پہلے بتایا تھا کہ یہ دینی انتہا پساند کے نام پہ مجھے قتل کریں گے ہر روز جب میں مارچ پہ جاتا تھا اور میں بشرا بیغم کو خدا حافظ کہتا تھا میں تو ان کو سلام کرتا ہوں کہ ان کو پتا ہوتے ہوئے کہ میری جان خطرے میں تھی اس کے باوجود وہ مجھے کہتی تھی کہ نہیں جاؤ یہ جہاد ہے یہ اللہ کے لیے آپ کام کر رہے ہیں کوئی اپنی زندگی خطرے میں نہیں ڈالتا یا اقتدار کے لیے کوئی زندگی خطرے بھی نہیں ڈالتا جہاد کے لیے جب آپ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں تب آپ پتا ہوتے ہوئے کہ آپ زندگی خطرے میں اس کے باوجود جاتا تھا میں اور میں جیسے ٹھیک ہوں گا انشاءاللہ جیسی میں چلنے کے قابل ہوں گا میں پھر نکلوں گا باہر کیونکہ یہ اللہ کا کام ہے اپنی قوم کو حقیقی طور پر آزاد کرنا یہ اللہ کا حکم ہے ہمیں ظلم اور نائنصافی کے ساتھ سامنے کھڑا ہونا یہ اوپر والے کا حکم ہے اس کو وہ جہاد کہتا ہے عمر بالمعروف پر چلنا کہ جب آپ دیکھ رہے ہیں سارے چوروں کا ٹولہ اوپر بیٹھ گیا ہے اور آپ چپ کر کے بیٹھے رہے ہیں بھیڑ بکریوں کی طرح یہ آپ قرآن کا جو اللہ کا حکم ہے اس کے خلاف جا رہے ہیں تو میری لیے تو یہ جہاد ہے تو میں نے تو یہ رکھنا نہیں ہے اور میں اپنی ساری قوم کو آج کہہ رہا ہوں میں نوجوانوں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ کبھی نہ سوچے جو یہ ساڑھے سات لاکھ ہمارے لوگ ملک چھوڑ کے گئے ہیں مجھے افسوس ہے کہ دیکھیں آسان راستہ ہے میرے لیے کیا آسان زندگی تھی میں کرکٹ کے بعد کچھ بھی نہ کرتا تھوڑی سی کرکٹ کے بعد بات چیت کرتا ہوں اللہ نے مقام اتنا دیا ہوا ہے میں کروڑ روپیہ کما سکتا ہوں مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن اللہ نے ہمیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے جانور آتے ہیں بچے پیدا کرتے ہیں کھا پی کے مر جاتے ہیں تو انسان بھی اگر اس کو یہ اب سمجھ ہی نہ آئے کہ اللہ نے ہمیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے تو اس میں جانوروں میں کیا فرق رہ جاتا ہے وہ جب قرآن کی آیت ہے کہ جب انسان انسان فرشتے سے بھی اوپر چلا جاتا ہے لیکن گرتا ہے تو جانور سے بھی نیچے چلا جاتا ہے تو میں اپنی ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہمارے سامنے اب دو راستے ہیں ہم ان چوروں کے ٹولوں کو مان لیں تو ہم اپنی تباہی کر رہے ہیں اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے ایک ہی راستہ ہے کہ ہم جد و جہد کریں میں وہاں جب گیا پر نہیں پہنچا اور میں اس وقت بڑی تکلیف میں تھا یہ بھی آپ کو بتا دوں کیونکہ مجھے ڈاکٹرز نے کہا تھا ابھی نہیں آپ ٹریول کر سکتے میں گیا اس کے باوجود صرف اپنے لوگوں کو کھڑا کرنے کے لیے کہ دیکھیں یہ پاکستان کے لیے ایک فیصلہ کن وقت ہے اس کو ضائع نہ ہونے دیں قوم میں بیداری آگئی ہے اور میں وہاں دو میں چیزیں کر سکتا تھا ہم وہاں دھرنا بھی دے سکتے تھے لاکھوں لوگ تھے ہم وہاں اسلام آباد کے اوپر بھی جا سکتے تھے اتنے لوگ تھے ہم اسلام آباد میں خون خرابہ ہونا تھا اور کئی دفعہ لوگ چاہتے ہیں کہ خون خرابہ ہو لاشیں گریں تاکہ وہ جناب وہ ان کی تحریک اور اٹھ جائے میں یہ نہیں چاہتا تھا میں نے اس ساری سٹرگل آئین اور قانون کے بیچ میں ہیں میں کبھی اسے باہر نہیں نکلا اور میں نے اس لیے فیصلہ کیا کہ بجائے ہم وہاں جائے اور توڑ پڑ ہو اور تباہی ہو میں نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم جو دو سیملی اب قربان کرتے ہیں اپنی دو سیملیوں کو ہم قربان کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے اور اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو جب چھاسٹھ فیصد پاکستان میں الیکشن ہوگا جب ہم ان دو سیملیوں سے نکلیں گے جو میں بھی بتانے لگا ہوں کب نکلیں گے چھاسٹھ فیصد پاکستان میں الیکشن ہوگا تو اکل تو یہ کہتی ہے کہ آپ جنرل الیکشن کروا دیں لیکن میں پھر سے کہتا ہوں یہ خوف زدہ ہیں الیکشن ہارنے سے ڈرے ہوئے ہیں ان کا کوئی پاکستان کا مقصد نہیں کہ پاکستان اوپر جا رہا ہے یا نیچے جا رہا ہے ان کا مقصد ایک ہے کیسے اپنا چوری کا پیسہ بچانا ہے انہوں نے اور اس لیے یہ الیکشن نہیں کروائیں گے اور اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم الیکشن کروائیں گے اور میں نے اپنے سارے وکیلوں سے پوچھ لیا ہے یہ کوشش بھی کریں گے یہ الیکشن کمیشن کے ذریعے کہ یہ کسی طرح ڈلے ہو جائے آئین بلکل اجازت نہیں دیتا نوے دن کے آگے ہم نے فیصلہ کیا ہے اور میں بڑا شکر گزار ہوں اپنے دونوں چیف منسٹس کا کہ انہوں نے بلکل میرے ساتھ چلے ہیں میرا ساتھ دیا ہے ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم اگلے جمعے کو آج ہے ہفتہ اگلے جمعے کو ہم دونوں اختونخواہ کی اسیملی ڈیزولف کر دیں گے اور پنجاب کی اسیملی ڈیزولف کر دیں گے اور اس کے بعد ہم الیکشن کی تیاری کریں گے اور اس کے بعد ہماری جو ایک سو غالباً تئیس سیٹے ہیں اس وقت نیشنل اسیملی میں ہم وہاں جا کے نیشنل اسیملی میں جا کے سپیکر کے سامنے ہم کھڑے ہو کے کہیں گے کہ ہمارے ریزگنیشن ایکسپٹ کرو یہ ڈرامے نہ کرو کچن چن کے آرٹ جو انہوں نے پہلے ہمارے ساتھ کیا تھا انہوں نے بجائے ہمارے باقی ریزگنیشن ایکسپٹ کرنے کے انہوں نے آٹھ سیٹے چنی یہ جو بڑا کرپٹ یعنی مورالی کرپٹ الیکشن کمیشن ہے اس نے نواز شریف کے ساتھ بیٹھ کے آٹھ سیٹے چنی جو ہماری سب سے کمزور سیٹیں تھی جن میں بڑی کم مارجن سے ہم جیتے تھے اور جدر پی ڈی ایم کا ووٹ دگنا تھا ہمارے سے اس الیکشن کے اندر اب یہ عوام دیکھیں کدھر آج ایک باشعور عوام ہے بیداری آئی ہوئی ہے ہماری قوم میں ہیں پتہ ہوتے ہوئے کہ میں آٹھ سیٹوں پہ لڑا پتہ ہوتے ہوئے کہ میں آٹھ سیٹوں پہ لڑا اس کے باوجود میری قوم نے مجھے سارے آٹھ کی آٹھ سیٹوں پہ جتایا سات سیٹوں پہ جتایا اور ایک جو کراچی کے اندر سیٹ تھی ذرا ہواں دیکھ لے وہ الیکشن کمیشن کو وہ دھانی نہیں نظر آئے گی جس طرح انہوں نے پوری سٹیٹ مشینری استعمال کی اور ووٹ باہر پھینک دیا جو ہر باہر استعمال کرتا ہے تو ہم نے یہ فیصلہ کر لیا میں اپنی قوم کو آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں مایوسی گناہ ہے آپ مایوس ہو کے گھر بیٹھ جائیں یا آپ بھائر ٹکٹ لے کے کسی اور ملک میں چلے جائیں اور کوئی نوکری مل جائے یہ میری نظر میں یہ ایک انسان اپنی جو ڈیوٹی ہے معاشرے کو اس سے بھاگتا ہے اصل آپ سب کی ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم آپ کھڑے ہوں اور ہم ان چوروں کا اور اس کرپ نظام کا مقابلہ کریں اور ہم کریں الیکشن کے ذریعے اور الیکشن کے ذریعے ان کو سبق سکائیں آئین اور قانون کے بیچ میں رہتے ہوئے میں نہیں چاہتا کہ یا سری لنگا جیسا سیچویشن ہو کہ لوگ سرگوں کے اوپر آ جائیں اور توڑ پھوڑ ہو میں چاہتا ہوں کہ ہم الیکشن کے ذریعے ان کو شکست دیں اور ان کو ایسی شکست دیں کہ یہ ہمیشہ کے لیے ان چوروں کا نام و نشان یہاں سے چلا جائے اور وہ تب ہوگا جب آپ سب اس کو اپنی ذمہ داری لے کے نکلیں گے اور میں آپ کو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مایوسی جو ہے میں ساڑھے تین سال گورنمنٹ میں رہا اس کے باوجود کے بینکرپ گورنمنٹ میں لیں اس کے باوجود کے ہمارے پاس تجربہ ہی نہیں تھا بلکل ہم پہلی دفعہ گورنمنٹ میں آئے تھے ایک کے بعد دوسرا کرائسس تھا صدی میں ایک دفعہ کرونا جیسا کرائسس آتا ہے وہ اوپر سے آ گیا دو سال وہ رہا اس کے باوجود پاکستان میں کسی گورنمنٹ جس طرح میں نے کہا کہ جو ملٹری ڈکٹیٹرز کو تو امریکن ڈالرز ملے ہمیں تو کوئی ڈالرز ہی ملے سب سے بہترین ہماری ایکنومک پرفارمنس تھی اس سب کے باوجود اب ہم سمجھ گئے ہیں مجھے تیسرے اور چوتے سال میں پوری سمجھ آگئے کہ یہ گورنٹ چلتی کیسے ہے میں آخر میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں مایوس نہ ہوں ملک یہ تب اب اٹھے گا جب بڑے اور مشکل فیصلے ہوں گے یہ مشکل فیصلے ان کے نہیں کہ قیمتیں بڑھاتے جاؤ اور کہو جی مشکل فیصلہ ہے مشکل فیصلے کا مطلب ملک ملک کے اداروں کو ری سٹرکچر کرے اس ملک کے اندر انصاف قائم کریں رول آف لوگ قائم کریں اگر اللہ بھاری اکثریت دیتا ہے تو تب آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں اس ملک میں اصلاحات کر سکتے ہیں ادارے ٹھیک کر سکتے ہیں جو گورنمنٹ کیسے چلتی ہے اتنی بڑی ہم نے گورنمنٹ بنا دی ہے اور وہ ہمیں آگے نکل لے نہیں دیتی ہر جگہ رکافٹے بن گئے ہوئی ہے اور ہم نے کافی چینج بھی کیا ایکسپورٹس بڑھانی ہے ہم نے ریکارڈ ایکسپورٹس بڑھائی کیسے ہم نے ایکسپورٹس بڑھانی ہے اس کا ہم نے پلان بنایا ہوا ہے سمال اور میڈیم انڈسٹری کو کیسے کھڑا کرنا ہے جو اصل روزگار دیتی ہے دولت میں اضافہ ہوتا ہے اپنی اگریکلچر جو ذراعت ہے ہم نے چائنہ سے بات کر چکے تھے کہ نئی ٹیکنالوجی ہم لے کے آئیں بدقسمتی سے کرونا کی وجہ سے دو سال چائنہ بند ہو گیا وہ جو نئی ٹیکنالوجی سے ہم نے صرف اپنی اگر ہم وہ چھوڑے کے جو چائنہ کے اندر وہ پیداوار لیتے ہیں ایک اکڑ سے ہم اگر اپنی دھگنی ہی کر لیں تو اب یہ سمجھیں کہ پاکستان کے اندر ایک انقلاب آ جائے گا سو میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی مایوسی کی مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ٹورزم میں ہی ہم اترہ پیسہ بنا سکتے ہیں اور وہ بھی بدقسمی دیسے کرونا کی وجہ سے ٹورزم ساری دنیا میں باند ہوگی ہم اس ملک کو اٹھا سکتے ہیں لیکن وہ گورنمنٹ اٹھائے گی جس کے پاس ایک منڈیٹ ہو جس کے پاس عوام کی طاقت ہو اور اس اللہ کے بعد اس ملک میں اس ملک میں جو اس ملک کے جو وارث ہے وہ عوام ہیں اور کوئی نہیں عوام میں اس ملک کی وارث ہے اور میں ان میں آپ میں سے ہوں ہم نے اس عوام نے ایک قوم بن کے ہم نے اس مشکل وقت سے نکلنا ہے لیکن وہ نکلیں گے تب جب اس ملک کے اندر صاف اور شاہ فاف الیکشن ہو اور اس کے لیے ہماری اب جد و جہد جاری رہے گی میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پھر سے آپ میری کال پہ آئے پاکستان زندہ بات آج ہے ہفتہ اگلے جمعہ کو ہم دونوں پفتونخواہ کی اسیمبلی ڈیزولف کر دیں گے اور پنجاب کی اسیمبلی ڈیزولف کر دیں گے اور اس کے بعد ہم الیکشن کی تیاری کریں گے اور اس کے بعد ہماری جو ایک سو غالباً تئیس سیٹے ہیں اس وقت نیشنل اسیمبلی میں ہم وہاں جا کے نیشنل اسیمبلی میں جا کے سپیکر کے سامنے ہم وہاں کھڑے ہو کے کہیں گے کہ ہمارے ریزگنیشن ایکسپٹ کرو یہ ڈرامے نہ کرو کہ چن چن کے آرٹس جو انہوں نے پہلے ہمارے ساتھ کیا تھا انہوں نے بجائے ہمارے باقی ریزگنیشن ایکسپٹ کرنے کے انہوں نے آٹھ سیٹے چنی یہ جو بڑا کرپٹ یعنی مورالی کرپٹ الیکشن کمیشن ہے اس نے نواز شریف کے ساتھ بیٹھ